اب ظلمت کے اب ظلمت کے اب ظلمت کے کاخلِ بادل اب ظلمت کے کاخلِ بادل اب ظلمت کے پھر سے ایک بار میاں ہوئیوں کی آمد آمد استقبال کر لے بس بیٹھے بیٹھے استقبال کر لے نعرے تبیر نعرے رسالت حضور قامل میاں صاحب کبلا نعرے تبیر نعرے رسالت بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں میاں حضور کی بھی آمد آمد ہو گئی بس بس انقریب ان کے نانا کی آمد آمد پک پک قریب آتا جا رہا ہے میاں مطلب اب ظلمت کے اب ظلمت کے اب ظلمت کے کالے بادل اب ظلمت کے کالے بادل مگو اپنا چھپانے والے مگو اپنا چھپانے والے ہیں 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 جبریل نے یہ جبریل نے یہ اعلان کیا جبریل نے یہ اعلان کیا اب آقا آنے والے ہیں جبریل نے یہ مگو اپنا چھپانے والے ہیں جبریل نے یہ مگو اپنا چھپانے والے ہیں اچھا اچھا یہ بتا ہے ایک بات بتائیں میدان محشر میں ہم گنہگاروں کا سہارا کون بنے گا ہم گنہگاروں کا سہارا کون بنے گا ارے بلند آواز سے بولو نا بھائی یا رسول اللہ اور بلند آواز سے سارے لوگ کدھر سے رہ کر یہ ادھر تک میرے سامنے جتنے لوگ بیٹے اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کے بولے یا رسول اللہ ماشاءاللہ جبریل نے یہ احلان کیا اب آہ کا آنے والے جبریل نے یہ احلان کیا اپنے والے مانا کہ بہت گئے دھوپ گڑی مانا کہ بہت گئے دھوپ گڑی مہدان قیامت میں لے دھوپ گڑی مہدان قیامت میں اگر کوئی سہارا بنے گا تو میرا کمڈی والا آقا سہارا بنے گا بلند آواز سے بول دے یا رسول اللہ مانا کہ بہت گئے دھوپ گڑی مہدان قیامت میں لے مانا کہ بہت گئے دھوپ گڑی مہدان قیامت میں لے مہدان قیامت میں لے کہ مانا کہ بہت مانا کہ بہت ہے دھوپ گڑی میدان قیامت میں لے مانا کہ بہت ہے دھوپ گڑی میدان قیامت میں لے کہ سر سرکار غلاموں کو اپنے سرکار غلاموں کو اپنے دامل میں چھپانے والے گئے سرکار غلاموں کو اپنے دامل میں چھپانے والے گئے اب ظلمت کے کالے بادل کبھو اپنے چھپانے والے گئے چا بات یہ کلام میں نے اس وقت کہا تھا میرے موں میں انفیکشن ہوا تھا آپ محسوس کریں گے اس وقت داکٹروں نے کہا تھا کہ آپ چینسر کا لکھ سر اس وقت میں نے یہ کلام کہا تھا اور میں نے اپنی بات کسی اور سے نہیں کہی میں نے بات اپنی بغتاد والے سے کہی بغتاد والے غوث اعصب سے میں نے اپنی بات کہی شیئر ملاحظہ کریں اگر بات سچی ہو تو ذرا چی لگا کر کہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ اب ظلمت کے کالے بادل مغو اپنا چھپانے والے گئے یہ سچ ہے بہت بیمار ہوں میں یہ سچ ہے بہت بیمار ہوں میں کیوں فکر کروں ان کے ہوتے کیوں فکر کروں ان کے ہوتے یہ سچ ہے بہت بیمار ہوں میں کیوں فکر کروں ان کے ہوتے کیوں فکر کروں ان کے ہوتے کہ یہ سچ ہے یہ سچ ہے بہت بہت بیمار ہوں میں کیوں فکر کروں ان کے ہوتے یہ سچ ہے بہت بیمار ہوں میں کیوں جب کرے جب آپ میرے بیمار خوص آزم جب میرے بیمار خوص آزم مردوں کو چھلانے والے ہیں جب نارے تکبیر نارے رسالہ جشنید وراد النبی آمد سرکار جد میرے پیر دو سے آزم مردوں کو جلانے والے گئے سرکار تاجو شریعہ کے دیوانے کتے بیٹھے پستی پستی قریہ قریہ پورا مجمع بیق زبان ہو کر کے بولے پستی پستی قریہ قریہ ماشاءاللہ ایک شیر ملاحظہ کریں سرکار تاجو شریعہ کے دیوانوں کے لیے جب میرے پیر دو سے آزم مردوں کو جلانے والے گئے ہم لوگ رضا کے گئے دیوانے ہم لوگ رضا کے گئے دیوانے اور غصفیہ کے مستانے ہم لوگ رضا کے گئے دیوانے اور غصفیہ کے مستانے کہ ہم لوگ رضا کے گئے دیوانے اور غصفیہ کے مستانے تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ فخرِ ازغر ہم لوگ رضا کے گئے دیوانے تاجو شریعہ تاجو شریعہ فخرِ ازغر تاجو شریعہ فخرِ ازغر تاجو شریعہ فخرِ ازغر پر جان لٹانے والے گئے تاجو شریعہ وہاں لے گئے